تو تب تک جتنے بھی ٹیماتر یہ ہمیں دیتے ہیں ہم ان سے ٹیماتر وقت کے ساتھ اتارتے رہیں گے دو اکتوبر دو ہزار بائیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آج میں لگانے والا ہوں ٹیماتر کے بیچ ٹیماتر کے بیچ سردی کا موسم شروع ہونے سے پہلے لگا لیتے ہیں سبتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں لیکن چھت کے اوپر گرمی کافی دیر تک رہتی ہے اس لیے اکتوبر کے مہینے میں بیچ لگائیں گے تو پودوں کی صحت بھی اچھی رہے گی بیچ لگانے کے لیے میں کٹنگ گروئنگ میڈیا استعمال کر رہا ہوں جس کے اندر رائس خسک ایش ہے کوکو پیٹ ہے اور پتوں کی خات کا مکس جار تینوں چیزیں برابر کی لیکن ایک گملے کے اندر میں نے خالی پرانی مٹی ہی گملے کی بری ہے جو کہ گملوں کے اندر ہماری مٹی ہوتی ہے ری یوز میں کرتا رہتا ہوں بار بار ایک گملے کے اندر اس لیے بری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ مٹی کے اندر بھی بیچ لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کالی کالی چیز دیکھ کر آپ سمجھے کہ پتا نہیں یہ کیا چیز ہے اسی کے اندر بیچ لگتے ہیں نہیں جناب آپ اونلی مٹی کے اندر بھی بیچ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ خالی بالو مٹی کے اندر جس کے اندر نہ تو گائے کا گوبر ہے نہ کوئی خاد ہے جو نرسری سے مٹی ملتی ہے اس کے اندر بھی بیچ لگائے جا سکتے ہیں اور بھی جرمنیٹ بھی ہوتے ہیں تو میں نے گملوں کے اندر بھر کر اس کو ٹرے کے اندر رکھ دیا اور ٹرے میں پانی چھوڑ دیا اب یہ پانی گملے کے نیچے سے جو ہول ہوتے ہیں وہیں سے پانی آئے گا اور میڈیا کے اوپر والے لیول تک پہنچ جائے گا جیسا کہ یہ مٹی اوپر والے لیول تک گیلی ہو رہی ہے اب ہم ایک ایک گملے کے اندر دو دو بیچ لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیچ ہمارا حراب ہو وہ اگ نہ پائے کسی وجہ سے تو اس طرح ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی ایک ایک گملے کے اندر دو دو بیچ ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی جرمنیٹ ہو جائیں بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ الگ کرنا ہے یا نہیں گملے کے اوپر ہم اس میڈیا کے اوپر ہم بیچ ڈالیں گے اور تقریباً ایک ایک انچ کے فاصلے پر بیچ رکھ دیں گے اور اس کو ہلکا سا پوش کریں گے تقریباً آدھا انچ اس کو اس میڈیا کے اندر دبا دیں گے بہت زیادہ نہیں دبانا اور مٹی میں جب بیچ لگانے ہیں ایک ایک انچ کے فاصلے پر ہی لگانے ہیں اس میں میں تین لگا دیتا ہوں یہ بیچ خراب ہے ایک تو یہاں پر میں ایک اور ڈال دیتا ہوں مٹی کے اندر جب ہم نے بیج ڈالنا ہے تو اس کو بہت زیادہ مٹی کے اندر نہیں دبانا صرف اتنا دبانا ہے کہ وہ بیج ہمیں نظر نہ آئے اور سورج کی دوپ وہاں تک نہ پہنچ سکے اگر ہم اس کو بہت زیادہ مٹی کے اندر تقریباً ایک انچ یا آدھا انچ مٹی کے اندر دبا دیں گے تو پھر بیج کی جرمنیشن شروع نہیں ہو پائے گی مٹی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بیج گل جاتا ہے بیج لگانے کے بعد اب ہم پانی کا شاور اس کے اوپر نہیں کریں گے کیونکہ ٹرے کی مدد سے ہی مٹی اوپر والے لیول تک گیلی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ٹرے نہیں ہے تو پھر شاور کی مدد سے آپ اوپر سے پانی دیں بیج لگانے کے لیے جو مٹی ہے وہ ہر وقت ہلکی سی نم رہنے چاہیے بہت زیادہ گیلی نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ خوشک ہلکی سی نمی ہر وقت بنی رہے گی تو بیج کی جرمنیشن جلدی شروع ہو جائے گی اب اس کو ہم رکھیں گے شیڈی ایریا میں نہ کہ فول دوپ میں اور نہ ہی اندھیرے میں بیج کی جرمنیشن تو اندھیرے میں بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کو روشنی میں رکھنا ہے برایٹ لائٹ میں رکھنا ہے تاکہ جب بیج کے اندر سے سپراؤٹنگ شروع ہو تو وہ ہیلدی ہو اس کو روشنی کی کمی نہ ہو ملتے ہیں کچھ دن بعد نو دن بعد ٹماتر کے کچھ سیڈ جرمنیشن اپنے شروع کر چکے ہیں اور اب یہ اوتوں کی صورت لے رہے ہیں کافی سارے بیج ابھی ہمارے جرمنیشن ہونا باقی ہیں اب یہ دیکھئے یہ بھی بیج جرمنیشن ہو گیا ہے اس کے اوپر ایک چھلکا سا ہے وہ بھی کچھ دنوں میں اتر جائے گا چھلکا اترنے کے بعد میں اس کے اندر سے پتے بن جائیں گے جیسا کہ یہ ہیں اور مٹی کے اندر دیکھئے جانب مٹی کے اندر ہمارے دو سیڈ جرمنیشن ہو چکے ہیں مٹی کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیڈ جلدی ہی سپراؤٹنگ شروع کر دیتا ہے یہ والا سوفٹ میڈی ہم نے استعمال کیا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیڈ کو گلنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے مٹی کی وجہ سے بیج کا چھلکا جلدی گل جاتا ہے اور اس کے اندر سے سپراؤٹنگ جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے تو ایک ٹائم میں ہمارے دو بیج جرمنیشن ہو گئے ہیں لیکن ہمارا یہ والا پودا اچھے گلوز کر رہا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیج میں سے نکلا ہوا پودا بڑا بھی ہو ملتے ہیں کچھ دن بعد بس نمی بنی رہنی چاہیے چھبیس دن بعد اب بیج جرمنیشن بھی ہو گئے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن دو گملے ایسے ہیں جن کے اندر ایک بھی بیج ہمارا جرمنیشن نہیں ہو پایا یا شاید جرمنیشن ہوا تھا لیکن وہ سروائیو نہیں کر پایا ہو سکتا ہے کہ بیج کے ٹیشوز صحیح نہ ہو جب اس کے اندر سے روٹ نکلی لیکن بیج کے اندر جو ٹیشوز تھے وہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بیج کے اندر سے پتے نکل نہیں پائے کچھ بیج ہمارے جرمنیشن ہونے کے بعد میں تھوڑے سے پودے بڑے بھی ہوئے اور اس کے بعد میں پودے مر جا گئے لیکن کچھ بیج ابھی بھی جرمنیشن ہو رہے ہیں پودوں کی صورت لے رہے ہیں ہم نے گملوں کے اندر زیادہ بیج ڈالے تھے اگر ایک بیج نہیں اگتا تو اس کی جہاں پر دوسرا اگ جائے گا تو ہمارا کام ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک بھی یہ بیج جرمنیشن تھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ میں بھی سروائیو نہ کر پائیں اس بیج کے چھلکے میں سے پتے ہو سکتا ہے کہ نہ نکل پائیں لیکن ایک گملے کے اندر دو پودے ہیں ہم ایک پودے کو نکال کر الگ گملے میں لگا دیں گے تو جتنے بھی زیادہ پودے بن گئے ہیں ہم ایک ایک پودے کو لیں گے اور الگ الگ گملوں کے اندر لگا دیں گے مٹی کے اندر بھی اچھا ریزرٹ ملا ہے ہاں میں اور مٹی میں سے سب سے پہلے بیج جرمنیشن ہوا اور بڑا بھی جلدی ہوا یہ پودے کی صورت لے چکا ہے اور دو ساتھ میں اور بھی بیج جرمنیشن ہو گئے ہیں اور وہ بھی پودے بن رہے ہیں اب ان کو ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کریں گے کچھ دن اور انتظار کرتے ہیں 31 دن بعد ٹماتر کے پودے اب بڑے بھی ہو گئے ہیں اور یہ ٹرانسپلانٹن کے قابل بھی ہو چکے ہیں جس گملے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا بعد میں اس کے اندر سے ایک بیج اگنا شروع ہو گیا اور اب یہ پودے کی صورت لے رہا ہے اس کو ہم ایسے ہی رکھ دیں گے مٹی کے اندر جو بیج لگائے تھے تین پودے ہمارے اس مٹی کے اندر بن گئے اور ایک پودہ بڑا ہو گیا یہ ٹرانسپلانٹن کے قابل ہے آج میں کچھ پودوں کو ٹرانسپلانٹ بھی کرنے والا ہوں بہت چھوڑے پودوں کو ہم ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے جیسا کہ یہ پودہ ہے اگر ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو یہ مر بھی سکتا ہے جب پودے کے تین سے چار پتے آ جائیں تو وہ ٹرانسپلانٹن کے قابل ہو جاتا ہے میں ان کو لگانے والا ہوں 12 انچ کے گملے کے اندر مٹی میں نے بھر لی ہے یہ پرانی مٹی ہے جو بار بار استعمال ہوتی ہے اگر نئی مٹی بنا رہے ہیں تو تین حصے مٹی ایک حصہ گائے کا گوبر مکس کیجئے اور اس کے اندر آپ پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ایک پودے کو ایک گملے کے اندر اب اس گملے کے اندر تین پودے ہیں ان کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا پہلے ایک سراخ بنا لیجئے گوڑی کر لیجئے مٹی ہلکی سے گیلی ہونی چاہیے بلکل خوش کی مٹی نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس کا روڈ باول توڑیں گے جڑوں کو ہوا بھی لگ جائے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے ویسے بھی آج کل موسم تھنڈا ہو گیا ہے اور پنیری کو ہوا لگ بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کو میں سینٹر میں لگاؤں گا اپنی انگلی سے ہی اس کے اندر سراخ کر لیجئے اور بہت زیادہ اس کو مٹی کے اندر ہم نے نہیں دبانا بس اتنا مٹی کے اندر دبانا ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہو جائے ایک دم مٹی کے اوپر ٹچ نہ رہے اسی طرح سب کو میں ٹرانسپلانٹ کر لیتا ہوں میں نے دس پودوں کو ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اور دو پودوں کو میں نے تھرمو کول کے ڈبے کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا اور چار پودے ایسے ہیں جن کو میں نے گرو بیکس کے اندر لگایا چاہے گرو بیک ہو چاہے ڈببہ ہو چاہے مٹی کے گملے ہو ان میں اچھا ہی ریزرڈ ہمیں ملتا ہے اگر پلاسٹیک کا آپ گملہ یوز کرتے ہیں یا پلاسٹیک کی پینٹ والی بالٹی استعمال کرتے ہیں اس میں اچھا ریزرڈ نہیں مل پائے گا آپ کو کیونکہ اس کے اندر ایک مرتبہ بھی اور وارٹنگ ہو جائے تو بالٹی کے نیچے والی سطح پر پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا جس وجہ سے روٹس گلنا شروع ہو جاتی ہیں مٹی کے اندر پہلے سے مویشنر مجود تھا لیکن ٹراز پلانٹنگ کے بعد تھوڑا سا ہمیں پانی دینا پڑتا ہے تاکہ پودوں کی جڑیں اور مٹی کا کانٹیکٹ آپس میں ہو جائے اب یہ فول دوپ پالے ایریا میں ہی گملے پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے سورج کی دوپ یہاں پر نہیں ہے تو شام کا ٹائم تھوڑا سا مل جائے گا کچھ گھنٹے ان کو تھندک کے مل گئے تو پھر یہ سٹیبل ہو جائیں گے کیونکہ کافی پودوں کی جڑوں کو ہوا بھی لگی ہے اگر دوپ میں ہم یہ سب کرتے ہیں تو پھر صحیح سے پودے چل نہیں پاتے اس لیے شام کے ٹائم تھندک کے ٹائم ہی یہ ٹراز پلانٹنگ کا کام کیا جاتا ہے ملتے ہیں کچھ دن بعد ایک مہینہ چار دن بعد ہم نے جتنے بھی ٹماتر کے پودے ٹراز پلانٹ کیے تھے ان میں سے ایک بھی پودا ہمارا ابھی تک نہیں مرا آفٹر ٹراز پلانٹنگ بلکہ ان کی گروہت اب سٹیبل ہو چکی ہے اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں تو جب پودا 21 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کو کھات کی بھی ضرورت پڑھنے لگتی ہے اس لیے ہم اس کو اب کھات بھی دیں گے میں اس کو دے رہا ہوں NPK 2020 کیونکہ اس کے اندر 20% نائٹروجن 20% فاسفورس اور 20% پوٹیشیم ہے تینوں چیزیں برابر کی ہے اس لیے اس کو بیلنس ڈائیٹ کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پودے کو نائٹروجن کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے پتے زیادہ ہرے ہو سکیں یہ زیادہ لمبا چڑا ہو سکے برانچی زیادہ آ سکیں تو کھات دینے کے لیے میں نے ڈے لیٹر کی ایک بوتلی ہے پانی کی اس کے اندر میں آدھا ٹی سپون استعمال کروں گا یہ والا وارٹر سولی بر فرڈیلائزر یہ فوری طور پر پانی کے اندر حل ہو جائے گا اس کا سپری بھی ہم پتوں کے اوپر کر سکتے ہیں پودے کے اوپر کر سکتے ہیں اور مٹی میں بھی یہی پانی ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً آدھا ٹی سپون ہی میں استعمال کروں گا زیادہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ ابھی پودے چھوٹے ہیں اگر زیادہ ہم نے کھات کا استعمال کیا تو ہمارے پودے مر بھی سکتے ہیں اب اس پانی کو ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ کھات نہیں ہے تو ہمارے دراسٹور کے اوپر اویلیبل ہے اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو گائے کا گوبر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پانچ لیٹر پانی کے اندر ایک مٹھی گائے کے گوبر کی مکس کر لیجئے اور اس کو شیڈی ایریہ میں چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ والا پانی آپ پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں ہر گملے میں یا زمین میں جہاں پر بھی پودا لگایا ہے ایک ایک کپ پانی آپ ہر سات دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ایک کپ میں استعمال کرنے والا ہوں یہ پانی پودے کو پر میں اس لیے نہیں ڈالوں گا کیونکہ پودا ابھی اپنے پاؤں پر صحیح سے کھڑا نہیں ہو پایا ہے یہ ایک سائٹ پر جک جائے گا کیونکہ ٹامٹر کے پودے ٹیمبر نہیں ہوتے یہ نرم لکڑی ہی رہتی ہے اس لیے ان کے سائٹوں پر میں پانی ڈال رہا ہوں جڑے ان کی خود ہی وہاں سے خاد کو لے لیں گی دوپ میں خاد نہیں دینی چاہیے اور مٹی جب گیلی ہو تب ہی آپ نے خاد دینی ہے سوکھی مٹی کے اندر خاد نہیں دینی نہیں تو خاد کی ہیٹ کی وجہ سے بھی آپ کے پودے کی جن مر جا سکتی ہیں چلیے اب ان کو جلدی سے بڑھا کرتے ہیں ہمارے پودوں کی عمر ایک مہینہ انیس دن ہو چکی ہے اب یہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی خائٹ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے لیکن پیسٹ کا ابھی تک کوئی بھی اٹیک نہیں ہے اس سے پہلے کہ پیسٹ کا اٹیک ہو اور ہمارے پودوں کی حالت بگڑ جائے ہمیں پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا پڑے گا ابھی سے اور جو چھوٹے چھوٹے سے ساتھ میں اور پودے بھی لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے ایک گملے کے اندر مطلب بارہ انچ کے ایک گملے کے اندر صرف ایک پودہ ہونا چاہیے باقی جتنے بھی پودے ہیں ان کو نکال کر یا تو الگ جگہ پر آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو میں استعمال کرنے والا ہوں کیمیکل پیسٹی سائیڈ کینگ پیسٹ کے نام سے یہ ہمارے دراسٹور کے اوپر بھی اویلیبل ہے آپ آرڈر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آل ان ون پیسٹی سائیڈ ہے ہر قسم کے پودے کے لیے ہر قسم کے پیسٹ کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہمارے سبزی والے پودوں کے اوپر ایک مرتبہ اٹیک ہو جائے تو پھر پودوں کی خالت بگڑ جائے اس سے پہلے ہم ٹریٹمنٹ کر لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس جو بھی پیسٹی سائیڈ ہے اورگینک ہے یا کیمیکل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کرتے رہا کریں ہر سات دن کے بعد ایک لیٹر میں نے پانی لیا ہے اور اس کے اندر آدھا ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے لیکن میں آدھا ٹی سپون بھی استعمال نہیں کروں گا اس سے کم ہی استعمال کروں گا میں زیادہ پیسٹی سائیڈ کا استعمال نہیں کرتا اگر میں زیادہ استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے ہمارے پودوں کے اوپر برننگ آ جائے ان کے پتے جلنا شروع ہو جائیں جب ہمیں لگا کہ ہمارے پودے کے اوپر کیڑوں کا حملہ ہو رہا ہے پھر سے ہم سپریے کریں گے بس اپنے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کا فروٹ پک گیا ہو آپ کو یقین ہو کہ اب یہ فروٹ پک چکا ہے اتارنا ہے اس سٹیج کے اوپر کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا پہلے فروٹ کو یا سبزی جو بھی لگائی ہے اگر سلاعت پتہ آپ نے لگایا ہے سلاعت پتہ پہلے ہارویسٹ کر لیجئے اس کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کھانے والی چیز کے اوپر اس کا اثر سات دن یا میکسیمم چودہ دن کے لیے رہتا ہے تو سات یا چودہ دن کے بعد آپ وہ فروٹ کھا سکتے ہیں آپ وہ پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اوپر کیمیکل کا سپریے ہوا ہے سپریے ہم نے شام کے ٹائم کرنا ہے دوپ میں نہیں کرنا کیونکہ دوپ میں اس کا اثر جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے جیسے موہشچر اڑ جائے گا ویسے ویسے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا شام کے ٹائم میں استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہوں کے اوپر موہشچر کافی گھنٹوں تک ٹکا رہتا ہے اور پیسٹی سائیڈ اپنا کام دکھاتا رہتا ہے کیڑوں کو مارتا رہے گا پتہوں کے اوپر اور نیچے ہر پودے کے اوپر میں نے سپریے کر دیا ہے اور اس کو اب پوری رات مل جائے گی اور کیڑوں کا حملہ شروع ہونا بھی ہوا تو وہ کیڑے اگر پڑے ہوئے یہاں پر یہاں ان کے انڈے ہوئے تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے چلیے ملتے ہیں کچھ دن بعد تب تک یہ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اور بھی پودے نکال لیے ہیں ایک ایک گملے کے اندر دو دو جو بڑے ہو رہے تھے ان کو میں نے الگ کر لیا ہے اب ان کو الگ جگہ پر میں لگا دوں گا دو مہینے نو دن بعد تماٹر کے پودے اب صحیح انداز سے کھڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ جھکنے لگے تھے کیونکہ تماٹر کے پودے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ پاتے جب یہ زیادہ لمبے ہو جائیں تو ہمیں سٹکس کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ یہ پودے ان کے ساتھ میں کھڑے رہے نیچے نہ گیرے بہت سارے پودوں کو اب کلیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں اب کلیاں کھلنے کے قریب ہیں اور کچھ پودوں کے پھول اب کھل گئے ہیں اور کھلنے کے بعد میں اب یہ بند بھی ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اب تماٹر بننا بھی شروع ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جو پھول کھلے ہیں وہ مرجا جائیں اس کی کلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلے رنگ میں بدل گئی ہے ہو سکتا ہے یہ گر جائے تو پہلی مرتبہ کا جو پھول ہوتا ہے کھلنے کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ گر بھی جائے اس لیے گھبرانہ نہیں ہے یہ ریکھیں یہ پھول اچھے انداز سے کھلا ہوا ہے تو اب تو موسم شروع ہو گیا ہے کیونکہ تھنڈک میں ہی تماٹر کے پودے اچھی گروت کرتے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر برا اثر ہمیں کیڑوں کا نہیں دکھ رہا ہے اور پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے ہم نے خاد کا استعمال کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو بس تماٹر کے پودے کو اپنے پھول دھوپ میں رکھنا ہے کوئی شیڈی ایریہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب بہت زیادہ تھنڈ بڑھنے لگتی ہے رات کے ٹائم دھن پڑھنے لگتی ہے تھنڈے پانی کے کترے پتوں کے اوپر جمع ہوں گے تو پھر پودے کے پتے موڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بیماری کا حملہ ہو لیکن فیلحال کے لیے ہمارے پودے بلکل صحیح ہیں پر جو گرو بیکس کے اندر ہم نے لگائے ہیں وہ بھی اچھے انداز سے ہی گروتھ کر رہے ہیں پیچھے ہم نے پولی ہاؤس ایک بہت بڑا بنایا ہے اور اس کے اوپر گرین نیٹ بھی لگا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلمے یا بیج ہم نے لگانے ہیں سردی کے دنوں میں ان کو پولی ہاؤس کے اندر رکھنا ضروری ہے اس لیے گملوں کو تھوڑا تھوڑا آگے مجھے کرنا پڑا ہے لیکن دوپ آنی چاہیے تین مہینے ایک دن بعد اب ہمارے پودوں کو پھول لگنے کے بعد میں اندر سے فروٹ بننا بھی شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز سے ٹیماٹر بننا شروع ہو گئے ہیں پہلے پھول کھلتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ اس طرح سے مرجا جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اندر سے پھل بننا شروع ہوتا ہے اب بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی ہے جنوری کی آج تین طریق ہو چکی ہے کافی سارے پودوں کو ایسے ہی فروٹنگ ہو رہی ہے یہ گملوں کے اندر دکھایا آپ کو اور گرو بیکس کے اندر بھی کچھ یوں ہی حال ہے یہ دیکھیں گرو بیکس کے اندر بھی ٹامٹر اچھے انداز سے اب بڑے ہو رہے ہیں پودوں کی بہت زیادہ ہائٹ نہیں بڑی ہے کیونکہ یہ ورائٹی ہی میں نے وہ لگائی تھی جو کہ ڈیٹرمنیٹ ہے اگر انڈیٹرمنیٹ ورائٹی ہوگی تو وہ بیل بن جائے گی اور بہت سارے اس کو ٹامٹر لگتے ہیں لیکن اس کو خاد کی بھی اسی حساب سے ضرورت ہوتی ہے ہم گرو میں یہی ورائٹی لگاتے ہیں جس کی ہائٹ چھوٹی ہو اور اس کو پھل بھی جلدی لگ جائے ہمارا ایک پودہ اس کی حالت بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کو کیا ہوا ہے نہیں جانتا ہوں جبکہ دوسرے پودے بھی اس کے ساتھ ساتھ نہیں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہوا ہے اس پودے کو پر برا اثر ہوا لیکن اس کے اندر سے بھی اب پھل بننا شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹا چھوٹا سا فروٹ بنے گا لیکن ہمیں ابھی صحیح طریقے سے ویزیبل نہیں ہو رہا آنے والے ٹائم میں پھل کچھ نہ کچھ یہ ہمیں دے گا ضرور پتوں کی حالت بگڑی سی ہے ٹھنڈ بھی آ گئی ہے زیادہ کورا پڑھنے کی وجہ سے رات کے ٹائم جو اوز پڑھتی ہے اس کی وجہ سے بھی پتے مرنا شروع ہو جاتے ہیں پودے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے وہ ہی سپریج جو آپ کو بتایا صرف دو مرتبہ ابھی تک میں نے تین مہینے اور ایک دن کے اندر کیا ہے باقی کیر ویسی ہی ہے پانی ہلکا سا مویشٹر بنا رہنا چاہیے بہت زیادہ مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ مٹی گیلی ہونی چاہیے چلیئے اس کو تھوڑا اور بڑھا کرتے ہیں تین مہینے بائیس دن بعد ٹاماٹر کے پودے اب سردی ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بہت زیادہ تھند ہونے کی وجہ سے ان کے پتوں کے اوپر کافی سٹریس آنے لگا رات کی جو تھندک اور عوض پڑتی ہے اس کی وجہ سے پتے موڑ جاتے ہیں لیکن اب فروڈ بننا بھی شروع ہو گیا ہے فروڈ بھی بن رہا ہے اور اس کا سائز بھی انکریز ہو رہا ہے ہر پودے کے اوپر کچھ ایسا ہی حال ہے لیکن ٹاماٹر کے پودوں کے لیے اچھا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو نیچے والے پتے نکلتے ہیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کاٹتے رہیں اگر نہیں کاٹیں گے تو اس کے پتے جو نیچے والے ہوں گے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائیں گے اور لٹک جائیں گے پھر وہاں پر فنگل انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ابھی گچھے لگے ہوئے ہیں ٹاماٹروں کے لیکن ان کو پکنے کے لیے اب ٹائم چاہیے آج جنوری کی چوبیس تاریخ ہو چکی ہے اب آہستہ آہستہ سے بہار کے دن بھی شروع ہو جائیں گے رات کی جو تھنڈک ہے وہ اب کم ہونا شروع ہوگی لیکن فیلحال کیلئے تو تھنڈک بہت زیادہ ہے اور پودوں کو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے کیونکہ پولی آوس کو سٹ کرنا تھا یہاں پر گرو بیگز میں نے رکھنے تھے اس لیے پودوں کو ایک جگہ پر میں نے اکٹھا کر دیا ہے جو ڈبے کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں ان کے بھی گروت بہت اچھی چل رہی ہے ٹماتر ہر پودے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اور بھی ٹماتر اور اور بھی پھول کھلیں گے جو فیوچر میں ٹماتر کی صورت لیں گے اب بہار کے دن آنے پر اور بھی اچھی گروت ہو جائے گی چلیے ان کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں چار مہینے بائیس دن بعد اب ہمارے ٹماتر کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں کچھ اتارنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں لال رنگ میں بدل رہے ہیں اور کسی کسی کا سائز ابھی اور بھی بڑا ہو رہا ہے کافی ویٹ ہے ان کا تو ویڈیو اینڈ کرنے کا بھی ٹائم آ چکا ہے کلسٹر کی صورت میں ان کو ٹماتر لگے ہوئے ہیں ہر پودے کے اوپر تقریب بن پندرہ سے بیس ٹماتر لگے ہوئے ہیں گچھوں کی صورت میں اور جس پودے کی حالت تھوڑی خراب تھی اس کے اوپر فنگل انفیکشن ہمیں لگ رہا تھا تو اب آ کر کیونکہ بہار کے دن شروع ہو گئے ہیں فروری کی آج چوبیس تاریخ ہو چکی ہے اور اب دیکھئے ٹماتر کے گچھے اس کو بھی لگ چکے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ سے بڑے بھی ہوں گے کافی سارے گچھے لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے ان کو پھول بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گے اور ان کے اندر سے بھی ٹماتر بننا شروع ہو جائیں گے جو گرو بیکس کے اندر لگے ہوئے تھے ان کی بھی بہت اچھی گروت ہے دیکھئے کیسے ٹماتروں کے گچھے لگے ہوئے ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے ہوں گے ان کو اتارنے کا صحیح ٹائم تب ہوتا ہے جب یہ کمپلیٹ گرین کلر میں بدل جائیں جیسا کہ یہ اب گرین کلر میں بدلنے کے بعد میں ہلکا ہلکا سا پیلا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ اتارنے کے قابل ہے اگر آپ اس کو اس سٹیج کے اوپر اتار کر کچھن میں رد دیں گے تو کچھ دنوں کے اندر یہ لال رنگ میں بدل جائے گا اور اگر یہ ابھی سفید رنگ میں ہے اس کے اندر سفیدی ہے تو اتار کر کبھی مت رکھئے اگر آپ سفیدی والی سٹیج کے اوپر اس کو اتار لیں گے تو یہ گل تو جائے گا نرم پڑ جائے گا لیکن یہ لال نہیں ہو پائے گا اس لیے جب کمپلیٹ ٹماتر گرین کلر میں بدل جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹماتر اپنی پورے سائز پر پہنچ چکا ہے اس سے زیادہ بڑا سائز نہیں ہوگا تو اس کو اتار کر آپ کچن میں رکھ سکتے ہیں یہ پڑا پڑا ہی لال ہو جاتا ہے جو ڈبوں کے اندر لگے ہوئے تھے ان کی بھی گروتھ ہو رہی ہے ٹماتر لگ رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں ان کے نیچے والے سارے ہی پتے اتار دیئے تھے کیونکہ پتے اگر نہیں اتارتے ہم ٹماتر کے نیچے والی سائز پر تو سورج کی دوپ مٹی کے اوپر نہیں آ پاتی ہے جس وجہ سے فنگس لگنے کا حطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمیں دیکھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے کہ مٹی کے اندر پانی موجود ہے یا نہیں بس یہ تقریباً اپرک کے مہینے تک چلیں گے اور اس کے بعد میں بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ برن ہو جائیں گے ان کے پتے مرنے لگیں گے پیلے ہونے لگیں گے پھر سوک جائیں گے اور اس کے بعد پودا ہی مر جا جائے گا تو تب تک جتنے بھی ٹماتر یہ ہمیں دیتے ہیں ہم ان سے ٹماتر وقت کے ساتھ اتارتے رہیں گے تو ٹماتر کے پودے گھر میں اگانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ بارہ بارہ انچ کے گملوں کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ انچ کا گملہ ہے ایک گچھا یہ لگا ہوا ہے اس کو ایک گچھا یہ ہے ایک گچھا یہ ہے اور ایک گچھے میں سے ابھی ایک یہ والا بھی بنا ہے اور جب ہم اس کو اتار لیں گے پودے کے اوپر سے بوجھ ختم ہو جائے گا یہ بھی ہیں تو پودا دوبارہ سے اپنی گروت کو بڑھائے گا اور دوبارہ سے اس کو پھول لگیں گے اور ان کے اندر سے بھی ٹماتر بننا شروع ہو جائیں گے چلیے یہ اتار لیتے ہیں جو لال رنگ میں بدل گئے ہیں اس بار میں لال کر کے ہی اتاروں گا یا پھر جو بلکل سبز رنگ میں بدل جائے گا جیسا کہ یہ ہے اس کو بھی ہم اتار سکیں گے لیکن ابھی نہیں اتاروں گا کیونکہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی کچھن میں ہم تازہ تازہ ٹماتر ہی اتاریں گے تب تک یہ اور بھی لال رنگ میں بدل جائیں گے میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ